علی زی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ قبرہت ہو رہی ہے اگر یہ سارا کچھ اپنان کو پتا چل گیا اس تک یہ خبر پہنچ گی تو وہ کبھی بھی ہمیں اس گھر میں نہیں رہنے دے گا آگے سے اب دیکھیں گے اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ اداس بند دے کے صاف پتا چل رہا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشان ہو جاتی ہے اس کی ماں اور کہتی ہے کہ بس کر دو جو کچھ ہوا سو ہوا اب ہمیں زیادہ اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہمارا اگلا ٹارگرٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس رمشاہ کو اس کر سے جلدی سے بگا دیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمشاہ یہ بات تھان لے کے وہ سچ بتا کر ہی جائے گی آگے سے اب دیکھیں گے کہ رمشاہ ویسا ہی کہتی ہے کہتی ہے کہ جب تک میری حقیقت کل کر سب کے سامنے نہیں آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کا جھوٹ میں پکڑوا نہیں دیتی ہوں میں یہاں سے نہیں جانے والی وہ اس چیز پر اب بٹک چکی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جا سکتی ہوں جب تک مامو جان کو ہوش نہیں آ جاتا ہے میرا یہاں سے جانا نام ممکن ہے اس بات کو لے کے پہت پریشان ہو جاتی ہے علیج اور اس کی ماں کیونکہ اب ان کا پہت انقریب ہی کھلنے والا ہے